موسیقی کتنے جوسی کتنے سافٹ بن کے یہ تیار ہوئے ہیں اور یہ ہے جی مزے مزے کے کوفتے اور یہ کوفتے کس چیز کے ہیں کس چیز سے بنائے گئے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی تو اسلام علیکم اور یوٹیو فیملی ویلکم کرتی ہوں اپنے یوٹیو چینل کچن وید ماہی میں جی آج میں بنا رہی تھی یہاں پہ نوڈل سوپ یہ تقریبا دوپہر کا ٹائم تھا دو بجے بجے جب سکول سے آئے تھے تو اچانک سے بچوں کو بھوک جب لگ جاتی ہے تو آپ یہ نوڈل سوپ بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں اور یہ آج جی بہت مزے کی ٹیپس بھی ہوں گے اور لوکی کے کوفتے بھی بناوں گی اور ویڈیو کو سکپ کیے بھی نہ فل واج کیجئے گا تو آج یہاں پہ میں نوڈل سوپ بنانے کے لیے ایک کیرٹ تھی میرے پاس اسے میں نے کرش کر لیا تھا اور اس میں پھر میں نے دو منٹس کو کور کر کے رکھا پھر اس میں میں نے جی ڈال دیئے ہیں نوڈلز تین پیکٹ نوڈلز تھے میرے پاس پھر نوڈلز ڈال کے اسے دو منٹس اور پکایا پکانے کے بعد پھر میں اور انسٹیٹ یخنی ہوتی ہے اس کا دو تین ساشی میں نے وہ ایڈ کر دیئے تھے نوڈلز کا جو مسالہ ہوتا ہے وہ ساشی وہ بھی ہوتے ہیں یخنی وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کارن فلور تھوڑا سا ایڈ کر دیا تھا اور اے ون ایڈ جو ہے وہ میں نے بھیٹ کر کے ڈال دیا تھا تو انڈا جب ڈال رہی تھی نا وہ ویڈیو شروع ہو نہیں سکیں تو یہاں پہ دیکھیں کتنی اچھی فائنل لک ہے یہ نوڈل سوپ کی پانچ میٹ میں بن کے یہ تیار ہو جاتا ہے بچوں کی بھوک ختم کرنے کے لیے تو اس کے بعد پھر جو ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں نوڈلز اور جو اس میں سرکا اور چلی سوس بھی ایڈ کیا تھا اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آیا تھا تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب جاتا نہ نہ بھولئے گا تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ٹیپ شیئر کر رہی ہوں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ واتر جو ہے میں بوائل کرتی ہوں اور یہ بوائل کیوں کرتی ہوں یہ پانی پینے کے لیے استعمال جو ہوتا ہے وہ کرتی ہوں یہاں پہ مارس سپلائی کا پانی آتا ہے یا باہر سے بھی لائیں تو وہ بھی پانی جو ہوتا ہے میں بوائل کرتی ہوں تو جس وجہ سے اس کے یہ دیکھیں نیچے جمز بہت سارے ہیں اور آپ کو ٹیپ یہ دوں گی کہ آپ بھی پانی بوائل کر کے استعمال کیا کریں کہ آپ کو بچے جو ہے نا حسرت مند رہیں گے اور ہیلڈی رہیں گے بچے بیمار بہت کام ہوں گے میرے بچے بہت کم بیمار ہوتے ہیں یہ دیکھیں نیچے کتنے سارے جمز ہیں تو یہ ٹیپ آپ لوگوں کے لیے ہے کہ جب بھی پانی آپ یوز کریں باہر سے لائیں تو اسے بوائل کر لیا کریں ویسے بھی سردیاں ہیں تو سردیوں میں جو ہے نا پانی بوائل کر کے ہی استعمال کریں گرم پانی پییں گے بچوں کے گلے بھی خراب نہیں ہوں گے تو آپ اس ٹیپ کو ضرور فالو کیجئے گا تو یہاں پہ لوگ کی کے گفتے بنا رہی تھی ہاف کے جی میں نے لوگ کی لی تھی مطبق قدو لیئے تھے تو اسے ہم کرش کر لیں گے سارے اچھی سے کرش کر لیں گے تو یہاں پہ قدو ہمارے کرش ہو چکے ہیں ان کا پانی ہم سارا جو ہے وہھاؤں وacı ڈرائی کر لیں گے ان کا پانی نکال دیں گے ہاتھوں کے مدد سے دبائیں گے اور ان کا پانی جو ہےنا vamos نکال اس طرح ہم سارا پانی نکال لیں گے اس کا اگر پانی نہیں نکال لیں گے تو اس میں ہمیں بہت زیادہ ایڈ کرنا پڑے گا تو یہاں پہ up یہ پانی جو ہےنا اس پانی کوچنی کریں گے آپ دوبارہ ہنڈی میں بلاتے ہوئے مسالہ بھونتے ہوئے بھی پانی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے اور بھی بہت فائدے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں جو ہے نا پانی میں نے سارا درائی کر لیا تھا اس میں سے سارا پانی نکال لیا تھا تو اب اس میں میں نے بیسن ایڈ کرنا ہے فائیو ٹیبل سپون میں نے بیسن ایڈ کر دیا اس میں اچھا یہ ہمارے پاس پائسز ہیں یہ گرین چھلی ہے یہ ریڈ چھلی ہے یہ دڑا مرچ ہے یہ نمک ہے زیرا ہے اور یہ کشک دھنیا اور حل دی ہے یہ ہاف آف ٹیبل سپون میں نے لیے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں میرے پاس ہاف کے جی تھی تو میں نے اسی ہزار سے لیے ہیں یہ میرے پاس اور جو نمک ہے نا نمک بھی میں نے ابھی فوراں ہی ایڈ کر دیا کیونکہ چونکہ میں نے آئل رکھا ہوا ہے فوراں ہی میں اسے دیپ فرائی کر لوں گی تو نمک ایڈ کر کے آپ اسے رکھئے گا نہیں کیونکہ یہ پانی چھوڑ جائیں گے اس طرح ہم اپنے گھل کوفتے بنا لیں گے آپ کوئی سے شیپ بھی بنا سکتے ہیں کباب کی شیپ بھی بنا سکتے ہیں اور کوفتے بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے آئل لیا ہے ڈال دیا اس میں تو یہاں پہ دیپ فرائی کر لیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ آنچ فل تیز نہیں رکھنی میڈیم ٹو لو ہی رکھنی ہے انہیں اچھے سے فرائی کرنا ہے گولڈن برون ہو جائیں تو یہ ہم اپنے جو ہے نا کوفتے ہم نکال لیں گے گولڈن برون ہو چکے ہیں باقی کے بھی ہم ڈیپ فرائی کر لیں گے دوسرے جو ہے میں نے کباب کی شیپ میں بنائے تھے تو کریوی بنانے کے لیے کچھ چیزیں ہمیں چاہیں گے اس میں ٹیماتر ہے تین بڑے سائز کے پیاز ہیں ہمارے پاس چھوٹے سائز کا ادرک کا ٹکڑا ہے تو ان سب چیزوں کو میں نے مکسی میں ڈال کے گرینڈ کر لیا ہے سارے چیزیں جب ہماری گرینڈ ہو جائیں گی تو اسے ہم اس کا پانیوں ڈرائے کر لیں گے تو اس کڑائی میں ڈال کے ان کا پانی میں ڈرائے کر لیا تو یہاں پہ دیکھیں کہ کفتے ہمارے نارمل ہو چکے ہیں تو یہاں پہ میں نے آپ کو توڑ کے دکھایا کتنا سافٹ اور یہ نرم بھن کے تیار ہوا ہے تو جب یہ ہمیں پکائیں گے تو اتنے جوسی اور اتنے مزے کے بنیں گے یقین کریں آپ نہ دوسرے چکن کے کباب اور بیف کے کفتے کھانا بھول جائیں گے تو آپ اس ریسیبی کو ضرور شائع کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولی گا تو یہاں پہ میں نے ٹو سے ٹری بڑے چمچ آئل کے ڈال دی ہیں ہاں پہ یہاں پہ ہارف ٹب آل سبون جو ہے میں نے نمک کے آئل کر دیا ہیں تھوڑی سی فتی 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 فالہ وہ ہلتی ہی اور کشمیری لال مرش اور یہاں پہ جو ہنستوی اہم مسائلہ ایڈکھیا ہے وہhaba ایڈکرائی ایڈکرائی آپ نے Repaleruct یہاں پہ جنا کے ذات Fet یہاں پہ ملشہ پہ بڑان دیا ہے بس اس کا بڑے چیوئے ہیں بس نمک پہ تیوبی میں نے گید رات کرنا ہے یہاں پہ بھی مسالہ ایڈ کر رہے ہیں کام مسالہ ایڈ کر رہے گی کیونکہ ہم نے کوفتوں میں بھی سپائسیز جو ہے نا وہ تیز ہی رکھے ہیں تو اس بات کا آپ نے خیال رہے گا اس ایک اور یہاں پہ ٹک دیتی چلو میں یہاں پہ آپ کو آپ کوئی بھی مسالہ افزار چلاتے ہیں اسے آپ کھولتے ہیں اوپن کرتے ہیں تو جب آپ کھول لیتے ہیں تو آپ اسے ایسے ایسے کھلا مت چھوڑ دیا کریں یہاں پہ اسے تھوڑی سی آنچ لگا کے اسے آنچ سے اسے بند کر لیا کریں تو یہا یہاں پہ بند ہو چکا ہے اس میں زرہ بھی مسالہ ہمارا ہیرہ نہیں ہے اسی طرح اسی ڈبے میں یہ پیکنگ دوبارہ سے یہ سیر ہو چکا ہے یہ بھی ایک سپیشلی خاص ٹپ تھی آپ لوگ کے لیے تو اسے ضرور فالو کیجئے گا تو یہاں پہ ون لیمن جو ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا اس کے بیج ایڈ نہیں کریں گے بس لیمن کا جوس ایڈ کر لیں گے تو اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے آپ کو کوئی دئی کوئی بی کریم وغیر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں گھر کے ہی مسال ایڈ کر سکتے ہیں یقین کریں اتنے ٹیسٹی اور اتنے جوسی بن کے تیار ہوتے ہیں تو آپ اسے ریسپ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ مجھے دوائیں دیں گے یقین کریں اچھے اور ٹیسٹی یہ کوفتیں بن کے ریڈ ہوئے تھے تو یہاں پہ ہمارے کوفتوں کی فائنل لک بہت ہی مزے کے اور بہت ہی ٹیسٹی یہ بنتے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کورما مسالہ جو ہے وہ آپ نے ضرور ایڈ کرنا اسے کوشبو بھی اتنی اچھی آئے گی اور یقین کریں کہ کوئی بھی نہیں پہچان سکے کہ گوستے آپ نے کسی چیز کے بنائے ہیں تو جو بھی گھر میں قدو یا لوکی جس طرح بھی بناتے ہیں اپنے طریقے سے ہر کوئی بناتا ہوگا لیکن اس طرح آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اس سے ہماری حساب سائی ہوتی ہے اور ہم بہت مزے مزے کی اور بھی ریسپیز لائیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت ساری دعاوں کے ساتھ اور بہت ساری نعم ہوتھ اور بہتوں کے ساتھ تجازت دے اللہ حافظ